بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام محترم و محتشم قابل احترام زیوکار دوستو السلام علیکم آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سائیکلمن اور آج سائیکلمن ہی دکھاتا ہوں آپ کو اور اس کو گروہ کرنے کا طریقہ سٹیم بائی سٹیم میں آپ کو دکھاؤں گا یہ بڑے پاٹ چھوٹے پاٹ میں میں نے ٹرانسپلانٹ کیا ہے اس کو لیکن آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو میں بنے رہیے گا ویڈیو کے اینڈ تک دیکھئے گا سکپ نہ کیجئے گا اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو دبا دیں اور سبسکرائب کر دیں تاکہ بروقت ہمارا اور آپ کا سفر جاریوں ساری رہے یہ محبتوں بھرہ سفر ہوتا ہے اور محبتوں بھرہ ساتھ رہتا ہے تو ناظرین شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں سٹیپ ون سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ تھری منت کا پودا ہے اور اس کا جو بیج ہوتا ہے وہ چینے کی طرح بلکل اسی طرح ہوتا ہے اور یہ تھری منت کا ہے اور اس نے ایک چھوٹا سا بلب جو ہے وہ اپنا بنا لیا اور نیچے اس نے اپنا روٹس جو ہے نا وہ اچھے خاصی گولپ کر لیے ہیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں ابھی اس کو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دکھاؤں گا یہ یہی پودا بڑا ہوتا ہوا آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور بنے رہیے گا ویڈیو کو دیکھئے گا بہت مزہ آنے والا ہے یہ دیکھیں جی یہ آفٹر منت جو ہے نا تین اس نے پتے کر لیے تو پہلا تھا ایک پتہ تھا اور اب اس نے یہ تین پتے بنا لیے اور میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سارے قدم با قدم جیسے یہ پودا گرو کرتا جائے گا میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا اور آپ دیکھئے گا کہ بہت خوبصورت فلاورنگ کرتا ہے یہ یہ دیکھیں جی نیچے سے اس کا پتہ جو ریڈ سا ہوتا ہے جیسے ریڈش مولی ہوتی ہے اسی طرح اس کا نیچے سے ریڈ ہوتا ہے اور اوپر یہ بہت خوبصورت اپنا کلر بنائے گا پتہ یہ دیکھیں جی یہ ایک منت کے بعد اس نے اور اچھا اپنے آپ کو کہا لیا اور اس کے پتوں کے جو کلر ہیں وہ بھی بننا شروع ہو گئے اور یہ آہاں لگایا کس چیز میں جاتا ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ دیکھیں آپ پیٹ موس میں لگا سکتے ہیں کوکو پیٹ میں لگا سکتے ہیں یا پھر اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ اس کی اس میں جو پائن کی نیڈل ہوتی ہیں ان کو چھوٹا چھوٹا کٹ کے گلا کے ان کو کسی برتن میں ڈال کے پانی ڈال کے خات سا بنا لیں نرم سا بن جائے گا اور بڑا زبردہ سس میں پودا گروہ کرتا ہے یہ دیکھیں جی پھر ایک منت کے بعد پھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس نے چھے پتے جو ہے وہ کر لیے اور اب زبردست گروہ کر رہا ہے اس کے پانی کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے اور واٹرنگ جو ہے وہ یہ بلکل برداشت نہیں کرتا اور یہ ونٹر کا فلاور ہے سردیوں میں بہت اچھا فلاورنگ کرتا ہے اور بنچ کی شکل میں یہ دیکھیں جی پھر ایک منت کے بعد ہمارا جو ہے وہ آٹھ پتے نو بنا گیا ہے اور یہ پودا بہت اچھے طریقے سے گروہ کر رہا ہے تو یہ اوپر ایک بنچ کی شکل میں فلاور کرتا ہے نیچے سے سٹکیں نکالتا ہے اور اوپر ٹاپر پر اس کے فلاور ہوتا ہے فلاور جو ہے نا وہ انتہائی خوبصورت دلکش ہوتا ہے دیکھنے میں بہت اچھا بھلا لگتا ہے یہ دیکھیں جی اور ہمارا پودا بہت اچھا یہ زبردست سروائیو کر رہا ہے یہ آپ دیکھ بھی رہے تو ناظرین اکرام یہ سائیکلا من میں بہت سارے کلر ہیں اور بڑے خوبصورت کلر جو ہے نا وہ ہے اس میں پنک ہے ریڈ ہے وائٹ ہے پرپل ہے مطلب بہت سارے کلر ہیں لیکن ان کے جو بنچ ہیں وہی مزہ کرتے ہیں اور اوپر فلاورنگ کرتے ہیں اور اس کے جو پتے ہیں گول گول پتوں میں یہ آپ کے سامنے ایسے جیسے ٹرٹل جو ہوتا ہے اسی کی طرح سیم کچھوے کی طرح اوپر اس کے نشان بنے ہوئے ہیں اور یہ بہت سارے پودے آپ کے سامنے بڑا زبردست ریزلٹ آیا اس کا اور پودا جو ہے نا وہ نہیں مارا صرف پانی کا بہت محتاط طریقے سے ہمیں دینا پڑتا ہے اور محتاط طریقے سے جب آپ کسی پودے کو گروہ کرتے ہیں تو اس کا ایک ایک سٹیپ پہ آپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ اس کو پانی کتنا چاہیے ہوتا ہے اگر آپ پانی زیادہ دیں گے تو اس کے نیچے جو بلب ہوتا ہے وہ گل جاتا ہے اور پودا آپ کا بلکل سو جاتا ہے ایک دم پتے گرائے گا بلکہ زمین پہ ایسے گر جاتا ہے یہ جیسے اس کو کچھ راتوں رات ہو گیا ہے تو اس کا پانی جو ہے نا وہ اس حساب سے دینا پڑتا ہے کہ پودا آپ کا جو ہے نا وہ خراب نہ ہو اس کے پتے بڑے سنسٹیو ہوتے ہیں اس کے جو پتوں میں اور اس کی جو سٹیم ہوتی ہے پتوں کی اس میں تھوڑا سا پانی سا ہوتا ہے نا تو اس لیے یہ سائیکلمن جو ہے وہ سائیکلمن کو بہت احتیاط کے ساتھ گروہ کرنا پڑتا ہے تو یہ سردیوں میں بہت اچھا سروائیو کرتا ہے اور جب یہ مئی جون جولائی اگست آتا ہے اس وقت یہ فلاورنگ نہیں کرتا گرم موسم میں اور وہاں پہ آکے یہ ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے حبس کی وجہ سے یا موسم بارش کا ہو تو پھر بھی اگر آپ زمین میں اونچی جگہ پہ لگائیں تو یہ بہت اچھا آپ کو رزلٹ دے گا یہ دیکھیں ہمارے پودے فلاورنگ پہ آگئے ہیں اور ہم نے انہی پودوں کو اٹھا کے اب یہ پندرہ اچ کی بڑی بالٹی یعنی کے بڑے پود میں ٹرانسپلات کر دیا ہے اور یہ الحمدللہ اب یہ فلاورنگ پہ آ جائیں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ اور آپ بڑے محضوظ بھی ہوں گے تو یہ آپ کے سامنے سارا انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے فی امان اللہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو